موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم مباد فا اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدف لح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغو معرضون والذینہم للزکاة فائلون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین اس سے پہلے ہم جو فلاح پانے والے مومن ہیں ان کی صفات ذکر کر رہے تھے فلاح کا معنی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہونا اس میں جو پہلی خوبی تھی وہ یہ تھی الذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نماز کو خشو کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ پاک نے فرمایا والذینہم عن اللغو معرضون وہ لوگ جو بےہدہ گفتگو سے اعراض کرتے ہیں دور رہتے ہیں کنارہ کش ہو جاتے ہیں ان دونوں آیتوں کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے آج آپ کے سامنے والذینہم لزکاة فاعلون اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا قرآن کریم نے یہ تیسری خوبی ذکر فرمائی ہے کسی کامیاب مومن کی اور اس کا ترجمہ ہے کہ جو والذینہم لزکاة فاعلون یعنی وہ لوگ جو زکاة کو ادا کرتے ہیں یہ وہ مشہور زکاة ہے جو ہم اپنے مال میں سے ادا کرتے ہیں یعنی فریضہ زکاة اور زکاة کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ پاک کرنا اب اس کو زکاة اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور ایک معنی علماء بعض علماء اس کا یہ لیتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو رضائل سے پاک کرنا نقائس اور عیوب سے اپنے اخلاق کو پاک کرنا زکاة کہلاتا ہے اب یہاں پر ان علماء کے نزدیک معنی یہی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اخلاق کو پاک رکھتے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے جو اس کا مشہور معنی ہے یعنی زکاة کو ادا کرنا وہی اسی پہ بات کروں گا زکاة کے بارے میں یہ بات سمجھنا چاہئے کہ اس کی جو فائدے ہیں کہ ایک بندے کو بخل کی بیماری ہوتی ہے وہ بخیل ہوتا ہے اور اس کنجوسی کے عالم میں اسے وعند اللہ بھی معیوب اور عند الناس بھی معیوب یعنی اللہ کی نظر میں بھی یہ عمل تو معیوب ہے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل جنت قطعتن کہ بخل والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کنجوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو عند اللہ تو معیوب ہے عند الناس یعنی کہ لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے بہتر نہیں سمجھتے تو وہ بندہ جب اللہ کے اس فریضے پہ عمل کرتا ہے اور وہ اپنی رقم میں سے زکاة کو ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سے بخل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں چونکہ جب اس کی جیب حرکت میں آتی ہے تو اس حرکت کے بعد وہ زکاة کے علاوہ بھی اپنے رقم کو خرچنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے تو اس کا بخل فراخی میں بدل جاتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل ہے اللہ پاک کی رضا بھی مل جاتی ہے لوگ بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی مل جاتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اس زکاة کی ادائیگی کی وجہ سے ایک غریب کو فائدہ پہنچتا ہے اسی لیے یہ اللہ پاک نے فرض فرمایا کہ اغنیاء فقراء کو دیں اچھے لوگ کھاتے اور پیتے لوگ غریبوں کا حصہ کریں تو اب حصہ ایسے ہی ممکن ہوگا اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس ملک پاکستان یا اس کے علاوہ کسی ملک کے باشندگان اگر اپنی رقم میں سے زکاة کی ادائیگی دینا شروع کر دیں تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک کی غربت ختم ہو سکتی ہے اب ہم زکاة کو ادا نہیں کرتے عموما ہم ہمارے پاس آنے والے پیسے آتے جاتے ہیں اور ہم اس کو بے لگام خرشتے بھی جاتے ہیں جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ زکاة کو ادا کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جتنی رقم ہم مختلف چیزوں میں خرش کرتے ہیں عللے ترلے وغیرہ کو دیتے ہیں یہی تو زکاة ہے ہمیں زکاة کے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے اصل میں لوگوں کو اس کے رقم کے اوپر جو ہمارے اوپر زکاة فرض ہے اس کے حساب کا علم ہی نہیں لوگوں کو فرائض کا واجبات کا سنن کا اس کا احتمام اس کا اندادہ ہی نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ہمارے اوپر زکاة فرض ہے یا نہیں ان مسائل سے نواقفیت کی وجہ سے وہ زکاة کی فرضیت کو نہیں سمجھ پاتے اور یہی نقصان کی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ ان مسائل کو سمجھنا چاہیے حالانکہ زکاة فرض ہے حالانکہ زکاة فرض ہے کن لوگوں کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اب صاحب نصاب کتنا ہے کون ہے صاحب نصاب اس کی مقدار کیا ہے تو اس کی مقدار یہ ہے کہ وہ اس کے پاس نقدی یعنی کہ نقد رقم مال تجارت سونا اور چاندی اگر یہ تمام چیزیں اس مقدار میں ہوں کہ اگر ان کو جمع کر لیے جائے تو اس کا اس کی جو جمع ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچ جائے اگر وہ ساڑھے باون تولے چاندی کا مالک ہو ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا ساڑھے باون تولے چاندی آج کے دور میں جو اس کی قیمت ہے وہ فی تولہ چاندی سات سو روپیہ ہے اب اس سات سو کو اگر ہم ساڑھے باون سے ضرب دے دیں تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ سین تیس ہزار روپیہ یا اسے کچھ کم رقم معلوم ہوگی اب جو آج کے دور میں یعنی کہ دو ہزار سترہ میں اگر کوئی بندہ سین تیس ہزار روپیہ کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اب جو بندہ سین تیس ہزار روپیہ کا مالک ہوگا وہ اپنی رقم میں سے زکاة کو ادا کرے گا یہ بات سے نشین فرمالیں کہ یہ رقم وہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہو جو گھر میں روٹین کی ضروریات ہیں ان سے اس رقم کو نکال کر ہاں اور جو آپ کے اوپر قرض ہے اس قرض کی رقم کو نکال کر اسے منحہ کر کے معلوم کیا جائے کہ آپ کے پاس بچی ہوئی رقم سین تیس ہزار روپیہ بنتی ہے اگر بنتی ہے تو آپ کے اوپر زکاة فرض ہے اور ضرورت سے کیا مراد ہے اس رقم کے اوپر ایک سال کا گزرنا بھی لازمی ہے اور اس کے علاوہ ضرورت سے کیا مراد ہے تو ضرورت کے مطلب اور معنی کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ضرورت کی گاڑی ہے اس پر زکاة نہیں ہے آپ کے پاس ضرورت کے لیے اپنا گھر ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے آپ کے پاس ضرورت کا لباس ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے آپ کے پاس ضرورت کے لیے کرسیاں ہیں آپ کے پاس ضرورت کے لیے ڈبل بیڈ ہیں چار پائیاں ہیں گھر کے اندر مختلف پلیٹ ہیں ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو ضرورت کی چیزیں کہلاتی ہیں اب بعض حضرات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رقم تو ہے لیکن وہ میری ضرورت کی ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ ضرورت کیا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ میری بچی کی جہیز کیلئے رکھی ہوئی رقم ہے تو آپ اگر اپنے گھر میں جہیز کی رکھی ہوئی رقم کو اس میں سے زکاة کو ادا نہیں کریں گے تو یہ عند اللہ جرم ہے وہ رقم ضرورت کی رقم نہیں کہلائی جاتی جب تک کہ اس پہ جہیز کا سامان نہ آ جائے اگر وہ سامان بھی ضرورت کا ہو تو اس پر زکاة نہیں ہوگی یا اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس رقم موجود ہے لیکن وہ میں نے حج کیلئے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس پہ حج کروں گا جو کہ ایک ضرورت ہے تو یہ بھی غلط بات ہے آپ کے پاس نقد رقم اگر اس شکل میں موجود ہے جو آپ نے جہیز کیلئے رکھا ہوا ہے یا جو رقم آپ نے حج کیلئے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة کا ادا کرنا لازم ہے کوئی رقم جو آپ گاڑی کیلئے رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہے وہ رقم جو آپ مکان کیلئے رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہے آپ کے پاس نقد رقم جو ضرورت سے زیادہ ہوگی ضرورت اصلیت سے زیادہ ہوگی اس کے اوپر زکاة لازم ہوگا محترم ناظرین ہماری سوچ اگر یہ ہو کہ ہم زکاة کو ادا کریں گے ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا یہ غلط تصور ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی زکاة ادا کرنے والا فقیر بن چکا ہو کوئی فقیر نہیں بنتا یہ وہ رقم نہیں ہے کہ جو آپ کی رقم کو کم کر دے آپ کو تعوان دے دے یاد رکھیں جو اسلامی اصولوں پر کاربند رہتا ہے وہ ہمیشہ نفع کی نفع کا سودا کرتا ہے اسے نفع ہوتا ہے اور جو عند اللہ جرم والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہوا ہے تو ان میں نقصان ہوتا ہے ہماری نظر یہ ہے کہ زکاة سے رقم کم ہوتی ہے اور سوچ سے رقم بڑھتی ہے سچ یہ ہے کہ زکاة سے اللہ مال و برکت عطا فرماتے ہیں اور سوچ سے تعوان اور نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں لیکن یہ وہ بینہ دیکھتا ہے یہ وہ صاحب نظر دیکھتا ہے جسے اپنے معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ جو آئے روز کی آفتوں کا ہم شکار ہیں شاید شاید یہ ہمارے انیس سودی معاملات کی وجہ سے ہیں کہ جس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی لیکن اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نقصان دیکھے وہ رقم ہم سے وصول کر رہا ہوتا ہے وہ مختلف صورتوں میں ہم سے نکل رہی ہوتی ہے اور زکاة کو ادا کرنے والا کتنا خوشحال ہوتا ہے یہ بات انساءاللہ اگلی پرورام میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ابھی جو تھوڑی سی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی ساری رقم نہیں ہے کہ جیسے ہم فقیر اور غریب بن جائیں گے ایک ہزار روپے میں پچیس روپے کی ادائیگی کتنی مشکل ہے چالیس ہزار روپے میں چالیس ہزار روپے میں ایک ہزار روپے کی ادائیگی کتنی مشکل ہے یعنی کہ ایک ہزار روپے میں پچیس روپے زکاة ہے اور چالیس ہزار روپے کے اگر ہم مالک ہیں تو اس میں صرف ایک ہزار روپے زکاة ہے تو اس کی ادائیگی ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہم پر کوئی بھاری نہیں اللہ کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے بندوں کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور ہم سے بخل بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارے مال میں برکت بھی آ جاتی ہے ہمارے مال کی صفائی بھی ہو جاتی ہے ہم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اللہ ہمارا محبوب ہو جاتا ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اللہ سے اور اللہ کا ہم سے کتنا لگا ہوئے اللہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں آج اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی